اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ دوسرے لیکچر کی ساتھ حاضر ہوں یہ دوسرا لیکچر ہے ہم نے سے پہلے جو پچھلا لیکچر تھا جو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ عربی میں تمام جو یعنی قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں جتنے بھی الفاظ لے کرتے ہیں وہ تمام کلمات ہیں اور کلمات تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اسم فعل اور حرف یعنی ابو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ تمام کا تمام اس میں اسم فعل اور حرف یہ تین چیزیں ہوں گی اس سے باہر کوئی چوتھی چیز نہیں ہوگی تو عربی کا کوئی بھی جملہ تین چیزوں پر کنسسٹ کر سکتا ہے دو پر بھی کر سکتا ہے یعنی فعل کے بغیر بھی جملے آتے ہیں اور صرف اسم پر بھی کر سکتا ہے بغیر حرف کے صرف اسم کے اوپر بھی عربی کے جملے موجود ہیں آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں تو اس پر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم اسم کو ہم سب سے پہلے سٹیڈی کریں گے اسم کو ہم نے پہچاننا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیات یہ عربی لکھی ہوئی ہے ہم اس میں سے یہ پہچان سکیں کہ یہ اسم ہے تو اس اسم کو پہچاننے کے لیے میں نے آپ سے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں چار باتیں پڑھنی ہیں پہلی بات جنس دوسری عدد تیسری اس کی وسط چوتھی عرب اچھا ہم کیوں یہ باتیں پڑھنا چاہتے ہیں اگر میں یہاں پر لکھوں ایک ورڈ کتاب گر گیا اگر میں نے یہ ورڈ لکھا ہے کتاب گر گیا جی میں نے ورڈ لکھا ہے کتاب گر گیا اب آپ کے سامنے کوئی آتا ہے آدمی وہ آپ کے سامنے آتا ہے کتاب گر گیا آپ فوراں سے چونک کے اسے کہیں گے اوہ بھائی کتاب گر گیا نہیں گر گئی ہوتی ہے اس آدمی نے یہ غلطی کیوں کی اس آدمی نے یہ غلطی اس لیے کی کہ اسے نہیں معلوم کہ یہ معنیس ہے یا مذکر ہے اب جب ہمیں عربی میں معلوم ہی نہیں ہے یہ معنیس ہے ورڈ یا یہ مذکر ہے تو ہم اس کو جملے میں یوز کیسے کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ یہ مذکر ہے تو وہ یہ گیا ورڈ یوز نہیں کرتا استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ کہہ کہتا کتاب گر گئی اس کا مطلب اس جملے میں اس اسم کو اس کو استعمال کرنے کے لیے کم از کم اسے یہ یہ چار باتیں عربی میں جاننا ضروری ہیں اس کے بعد ہی وہ جملے کو پہچان بھی سکتا ہے اس کے باقی چیزوں کو بھی پہچان سکتا ہے اپنے اپنے موقع پر سب چیزیں آ جائیں گی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنس جنس ہمراہ جنڈر جنڈر ہم انگلیش میں اسے کہتے ہیں جنس جنس اور ہر زبان میں جنس دو ہی ہیں ایک مذکر ہے اور ایک مؤنس ہے مذکر اور مؤنس مذکر اور مؤنس اب عربی میں مذکر اور مؤنس اب میں نے آپ کے سامنے کتاب لکھی تھی میں یہ بات واضح کر دوں اب کتاب اردو میں کیا ہے مؤنس ہے کتاب فیمیل کے طور پر یوز ہوتی ہے کہ اس کے جو ہم سابقہ لاحقہ استعمال کرتے ہیں وہ مؤنس استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہماری زبان میں یہ مؤنس ہے اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ آپ اسے مؤنس کیوں کہتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ اسے جواب دیں گے بھائی یہ ہماری زبان ہے تو ہمیں کسی بھی زبان میں اس کو اس کو سیکھنے کے لیے کہ اس کے مؤنس یا مذکر کے آتے ہیں اس زبان کے قائدے اور قوارین کو سیکھنا پڑے گا اچھا مذکر اور مؤنس میں سب سے پہلے میں مؤنس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہوں گا مؤنس بسیکلی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک ہوتی ہے حقیقی مؤنس حقیقی مؤنس وہ جسے ہم ریل جنڈر کہیں گے ریل مؤنس ریل فیمیل اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کا مذکر موجود ہو یعنی کوئی بھی کوئی بھی ناؤن جس کا مذکر موجود ہے تو اس کا مطلب وہ ریل جنڈر ہے جیسے امون امون کا مطلب کیا ہے ماں اب امون کو آپ ڈیفرنٹ لینگوژز میں بھی لے کر چلے جائیں اردو میں ہے تو ماں ہے ماں کا مطلب کیا ہے مؤنس ہے وہ مؤنس فیمیل ہے عربی میں امون ہے دوسری زبانوں میں بھی ہوگی اب چونکہ مجھے دوسری زبانیں نہیں آتی ہیں سو اختن اختن کا مطلب بہن اب اسے آپ اردو میں کہیں تو بہن عربی میں کہیں تو اختن تو اب یہ کہلائی حقیقی مؤنس اس کے اگزمپل کیا ہوں گی امون اختن وغیرہ ابھی آپ نے اس ماں کے آخر پر تنمیل لگانی ہے انشاءاللہ یہ ٹاپک آگے چل کے ہم اس کو بھی کلیر کر لیں گے سو مذکر دو عصوں میں میں نے آپ کو بتایا ہے تقسیم ہو رہی ایک حقیقی مؤنس جسے ریل مؤنس کہتے ہیں تو اب ان کا مذکر بھی ہوگا وہ ہوگا اب ان اور اخن تو اس کا ہم مذکر لے آئیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈکشنری ہیلپ کرے گی سٹیڈی ہیلپ کرے گی آہستہ آہستہ عربی میں بہن کو اختن کہتے ہیں تو اس میں مجھے وکیبرری اور ڈکشنری کا سہارا لینا پڑے گا میں اس ورڈ کے میننگ دیکھوں گا پھر مؤنس کی دوسری جو قسم ہے اسے کہتے ہیں مؤنس لفظی مؤنس لفظی سے یہ مراد ہے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے میں ابھی اردو کے ایکزمپل دے رہا ہوں کتاب اب کتاب کو ہم مؤنس بولتے ہیں دیوار دیوار کو بھی ہم مؤنس کہتے ہیں کلم کلم کو ہم مذکر کہتے ہیں اسے ہم مذکر یعنی کلم میں نے کلم خریدا میں نے کتاب خریدی میں نے دیوار بنائی تو اب دیکھیں ڈیفرنٹ ورڈز ہیں ڈیفرنٹ اس کی اس کے طریقے ہیں اب اگر آپ کے سامنے میں چند ایکزمپل لکھوں حلوائی حلوائی کیا ہوتا ہے یہ اب سوری میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ایکزمپل لکھتا ہوں چار پائی سوئی اگر آپ دیکھیں اس کے آخر میں یا آ رہی ہیں حمزہ یا حمزہ یا چار پائی سوئی اب یہ دونوں مؤنس ہیں چار پائی بھی مؤنس ہے سوئی بھی مؤنس ہے اس میں کچھ آئیڈنٹیفیکیشن موجود ہے کہ اس طرح کے الفاظ جس میں آئیں گے وہ مؤنس کہلائے گا تو عربی میں پھر آگے دو گروپ ہیں ایک وہ ہیں جن کے اندر علامات موجود ہیں یعنی لفظی مؤنس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے جن میں علامات پائی جاتی ہیں اور دوسری کونسی ہیں وہ جو سنی سنائی ہیں سمائی ہیں یہ سنی سنائی یہ سمائی سے کیا مراد ہے دیکھیں کتاب مؤنس آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ اسے مؤنس کیوں کہتے ہیں آپ کہیں گے میرے والد اس کو جب میں نے سنا تو وہ کتاب مؤنس ہی بولتے تھے یعنی کوئی اس کے اندر قائدہ قانون نہیں ہے بلکہ آپ کی زبان میں اسے کیا بولا جاتا ہے تو اسی طرح عربی میں یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک ہے سمائی سمائی سے مراد ہے کہ جس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ مؤنس ہے یا مذکر ہے تو وہ عرب کی زبان ہمیں بتائے گی کہ یہ مؤنس ہے یا مذکر ہے علامات کیا ہوتی ہیں علامات وہ یعنی ان الفاظ کے اندر علامات موجود ہوتی ہیں ان علامات کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں یہ مذکر ہے یا مؤنس ہے اب علامات کیا ہوتی ہیں علامت نمبر ایک تائے مربوطہ جس ورڈ کے آخر میں تائے مربوطہ ہوگی وہ مؤنس ہوگا عربی میں وہ مؤنس ہوگا اس کی ایکزمپل میں آپ کو دوں سیارتن سیارتن آخر میں تائے مربوطہ آرہا ہے مؤنس ہے جنتن آخر میں تائے مربوطہ آرہا ہے مؤنس ہے اس کے علاوہ میں کہوں آپ کو ساعتن گھڑی آخر میں تائے مربوطہ آرہا ہے مؤنس ہے اس کے بعد دوسری جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے علف اور آخر میں پیش اور آخر میں حمزہ اور اس کے اوپر پیش یہ ایک علامت ہوتی ہے مؤنس ہونے کی جیسا کہ ایکزمپل میں دیتا ہوں سہراؤ سہراؤ اب اردو میں ورد سہراؤ سہراؤ ہوتا ہے ہم اسے مذکر بولتے ہیں لیکن عربی میں وہ مؤنس بولا جاتا ہے تو جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو گاڑی کیونکہ گاڑی تو خیر ہماری زبان میں بھی مؤنس ہے تو گاڑی جنت جنتن سیارتن اس کے بعد مروحہتن مروحہتن پنکھے کو کہتے ہیں آخر میں تائے مربوطہ ہے ورڈ مؤنس ہے اس کے بعد سہراؤ علف اور حمزہ کے اوپر پیش سہراؤ اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ورڈ عربی میں مؤنس بولا جاتا ہے یہ تو ہوگی علامات اس کے بعد سمائی میں آپ کو ایک ایم سی کیوز دوں گا اس میں الفاظ ہوں گے آپ نے مذکر مؤنس اس کا پہچان نہ ہوں گا صرف کلک کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنس اس کے لیے آپ کو اس میپ میں سے لے آنا ہوگا میپ میں کیسے لاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو فائنلی اس کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس پروسس میں سے اسے آپ کیسے گزاریں گے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری مؤنس ہے وہ ہے سمائی سمائی سے مراد سنی سنائی اب سنی سنائی دیکھیں قرآن پاک میں جب ہم سٹڈی کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے جو چیزیں استعمال ہوئی ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ جائے جاتا یہ مؤنس ہے یا مذکر ہے اب جس طرح میں نے کتاب خریدی میں نے کتاب خریدی ایک آدمی آیا اس نے اردو سیکھنے کوشش کی اس نے یہ جملہ نام ہے خزائفہ خزائفہ آخر میں تائے مربوطہ ہے تو یہ ہم مؤنس نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ایک آدمی کا نام ہے یہ ریل مذکر ہے یہ مذکر نام استعمال ہوتا ہے اب عائشہ تو میں تائے مربوطہ ہے آخر میں تو وہ مؤنس یعنی تائے مربوطہ کی وجہ سے مؤنس نہیں ہوا کہ نام ہے تو یہ ناموں کی ترتیب ہے جیسے نام بعض دفعہ ہمارے پاس بھی ایسے موجود ہوتے ہیں بظاہر تو کہتے ہیں جی لڑکیوں کے نام ہیں لیکن مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ علامات ناموں میں استعمال نہیں ہوں گی یعنی جو پراپر استعمال ہوتے ہیں اسمال لوگوں کے اس میں استعمال نہیں ہوگی سمائی کے چار گروپ ہیں جو آتے ہیں وہ جو سمائی میں جو اسمائی آتے ہیں وہ مونس ہوتے ہیں اس میں ایک ہے ہواوں کے نام یعنی ہواوں کے عربی میں جتنے بھی نام میں مونس کہلاتے ہیں اس کا ریحن یہ بھی مونس ہے سر سر جیسے قرآن پاک میں تو سر سر یہ مونس ورڈ ہے سموم یہ شدید گرم ہوا تو یہ بھی مونس اسماء ہے پھر شراب کے نام خمر اس کو بھی مونس کہتے ہیں آگ کے نام یہ کیا ہے یہ بھی مونس ورڈ ہے اس کے بعد جہنم یہ نام بھی مونس ہے اس کے بعد جہیم یہ بھی نام مونس ہے سعیر یہ نام مونس ہے ملکوں اور شہروں کے تمام نام کیا ہوتے ہیں وہ مونس ہوتے ہیں یعنی یہ غطر باکستان ہند یہ تمام کیا ہیں یہ مونس ہے مصر یہ تمام مونس نام ہوتے ہیں یعنی یہ شہروں کے جتنے نام ملکوں کے جتنے نام ان کو جب جملوں میں استعمال کیا جاتا اس جسم میں جتنے بھی آزا کپل کی صورت میں ہیں ان کو بھی مونس استعمال کی جاتا ہے دیکھیں ہاتھ ہے نا یدن 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 یہ بھی مونس ہے لسان زبان ایک ہے یہ مذکر استعمال کی جائے گی یہ مذکر استعمال کی جائے این دو ہیں یہ مونس استعمال ہوگی نا ایک ایک اذن یہ دو ہیں مونس سر رأس ایک مذکر وجہ چہرہ ایک مذکر قلب مذکر ایک دل یہ مونس ہے چونکہ ڈبل ہیں جتنے بھی اسما جو ہمارے جسم کے آزا ہیں جو ڈبل ہیں جو 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 مونس استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد متفرق زمین کو یہ عرب مونس کہتے ہیں اردن سما ان کو بھی مونس کہتے ہیں اس کے بعد شمس سورج کو مونس بلاتے ہیں قمر ان کو مذکر بلاتے ہیں شمس مونس ہے عربی میں اور قمر مذکر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو سٹیڈی کے ساتھ آہستہ آہیں گی لیکن جو قوانین اور علامات ہیں اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں لکھتا ہوں دیکھیں جو میں آپ سے ایم سی کیوز پوچھوں گا اس میں صرف وہی ہوں گے جن کو آپ پہچان نہ ہوگا جن کو آپ میننگ کے ذریعے پہچان گے وہ بھی میں واضح کر دوں گا اور جو اسمہ آپ نے یعنی جو سمائی ہیں وہ کبھی بھی ٹیس وغیرہ میں نہیں دی جائیں گے کیونکہ سمائی تو آپ کو بتانے پڑیں گے کہ یہ مونس ہے لیکن اب میں آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب مذکر ہے یا مونس ہے آپ اس کے میننگ پہ جاتے ہیں تو یہ کسی چیز کا نام ہے اور اس کی کوئی مونس نہیں ہو سکتی یہ چیز ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار اس کی چیز تو نہیں ہو سکتی اس کا مذکر نہیں ہے یہ مونس میں دیکھیں گے اس کو مونس میں لے کے آتے ہیں تو مونس میں آپ دیکھتے ہیں کہ علامات بھی کوئی نہیں ہے یعنی نہ تائے مربوطہ ہے نہ علف اور حمزہ پیش ہے اسے علف مقصورہ کہتے ہیں علف تانیس اسے کہا جاتا ہے اس کے بعد سمائی کا جو میں نے آپ کو گروپ بتایا اس میں بھی یہ فعل نہیں کرتی یعنی آپ نے کیا دیکھا ایک تو اس کو میننگ دیکھیں تو یہ مونس نہیں یہ کچھ چیز ہے دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اس میں مونس ہونے کی نہ علف اور پیش حمزہ ہے یعنی علف تانیس اس میں موجود نہیں ہے سمائی کے گروپ میں یہ ہے نہیں اور میں سمائی آپ سے پوچھوں گا نہیں تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس کا مطلب یہ مذکر ہے پھر میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں سلاجتن اس کو فریج کو کہتے ہیں آپ سلاجتن میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو چیز کا نام ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے آخر میں تائے مربوطہ موجود ہے آپ بس علامت آگئی آپ اس کو کہیں گے اس کے بعد آپ آجائیں دفتر اس کے آخر میں بھی نہ تائے مربوطہ ہے نہ حمزہ پیش ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ مذکر ہے اس کے بعد اگر آپ آجائیں مزید سیارت 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 گاڑی کو کہتے ہیں لیکن آپ کو اس علامت سے پہچان آخر میں تائے مربوطہ ہے آپ کہیں گے یہ موننس ہے تو اس طرح سے مذکر اور موننس کو آپ نے دفرنشیئٹ ہم کہتے ہیں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نیک نیک ورڈ ہے نا لڑکی نیک ہے لڑکا نیک ہے اردو میں یہ common ہے یعنی نیک ہے لڑکی اور لڑکے ہونے سے اس میں کوئی چینج نہیں آرہا لیکن عربی میں یہ جو صفت ہوتی ہے جسے ہم ایڈجیکٹیو بولتے ہیں شاید انگلیش میں وہ لازمین کرورٹ ہوتی ہے چینج ہوتی ہے جیسے صالح نیک یہ مذکر ہے اسے جب مونس بنائیں تو کیا کریں گے صالح تن اب مذکر کے لئے صالح اور مونس کے لئے صالح تن مسلم یہ ہوگیا مذکر کے لئے اس کو کہیں جیس اس کو مونس کے لئے بنائیں تو یہ ہوگی مسلمات اس طرح آپ کتنے ہی بنا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو اکسسائز میں دوں گا بیسکلی آج ہم نے جینڈر کو پہچانا مذکر اور مونس کو ڈیفرنشیئٹ کیا مذکر مونس کو کیسے ڈیفرنشیئٹ کیا کہ سب سے پہلے مونس کو ہم نے دو اشتروں میں تقسیم کیا مونس حقیقی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ریل جینڈر ہوتا ہے اس کا یعنی اس کی میننگ کو اور اس کو جس لینگویج میں مرضی لے کر چلے جائیں وہ مونس ہی کہلائے گی اس کا کوئی اور مزید کیٹگری نہیں ہوگی اور پھر اس مونس کو ہم نے دو لفظی تھا اس کو دو ایسوں میں تقسیم کیا علامتی مونس اور سمائی مونس علامتی وہ ہوتی ہے جس پہ علامت ہو تائے مربوطہ ہے الف اور پیش حمزہ ہے آخر میں اس کو ہم مونس کہیں گے پھر جو سمائی تھا اس کو ہم نے چند آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا جیسے جسم کے جو جوڑے جوڑے ہیں ان کو ہم مونس کہیں گے اور جو اکیلہ ہے اس کو مذکر کہیں گے ایم سی کیوز میں تقریبا سارے آپ سے پوچھ لوں گا تو آپ کو الفاظ مانی بھی وکیبر بھی آپ کی وہاں پہ انشاءاللہ ڈیویلپ ہونے شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ معبی حمدی کاشد اللہ الہ الا انت استغفر کو باتو بولک اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحبی و بارک و سلیم آمین رب العالم